اللہ رکھا پانی پوری سے قوم کے دکھ تک اشرف شریف نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ اللہ رکھا پیپسی اب اللہ رکھا پانی پوری کہلاتا ہے برسوں پہلے میرے ایک دوست نے اس سے تعرف کرائے دو تین بار تقریبات میں اس کے فان سے محضوظ ہوا غریب آدمی ہے ایک سر چھوٹے پرائیویٹ سکولوں کی تقریبات میں فان کا مظہرہ کر کے روزی کماتا ہے اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے وسائل کی کمی اور مشکلات اس چینل کو زیادہ مقبول بنانے میں حیل رہی وہ قومی سطح پر پیچان بنا سکا نہ سوشل میڈیا کی سرپرستی سے نصیب ہوئی تین دہائیوں کی ریاضت میں اس نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا سینئر فنکاروں کی خدمت کی اور جونئر سے محبت کی اشرف شریف صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تغیر اس وقت رونما ہوا جب گزشتہ ہفتے وہ لاہور کی لیبرٹی چوہ کے پاس سے گزر آتا ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کے بعد مسلم لیگ نون نے حمزہ شباز کے دوبارہ وزیرالہ انتخاب کی خوشی میں ایک سٹریٹ شو کا اعتمام کیا مسلم لیگ نون کا کوئی مرکزی رہنماء وہاں موجود نہ تھا دو تین سو راہ چلتے افراد تھے یہ سٹریٹ شو کا انتظام کرنے والے چاند لگی کارکون ایک کارکون اللہ رکھا کو جانتا تھا وہ اسے اصرار کر کے سٹیج پر لے آیا اللہ رکھا پانی پوری نے مائیکل جیکسن کی نکل والا مشہور آئٹم پیش کیا وہاں موجود لوگوں نے اس کی پرفارمس کو موبائل فون سے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیا پی ٹی آئی کے عامیوں نے مسلم لیگ نون کا تمسخ روڑانے کے لیے اس ویڈیو کو خوب پھیلایا عام آدمی سے لے کر وی آئی پیز تاک اس ویڈیو کلپ سے محضوظ ہوئے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی بائیں مکش مکش نے اللہ رکھا کو رات و رات مشہور کر دیا تیس سال کی ریاضت کا پھال کسی بڑے ادارے یا شو کے ذریعے نہیں بلکہ راہ چلتے مل گیا اب اسے کئی ٹی وی والے اپنے شو میں کام دینے کی پیش کاش کر رہے ہیں ہم زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ایک بار نہیں سو بار پڑا اور دیکھا کہ شورت اور دولت وہاں سے مل جاتی ہے جس کام کو ہم اپنی شخصیت کا جزوی حصہ خیال کرتے ہیں مرزا حادی رسوہ ایک عمدہ ریاضی دان تھے علم ریاضی پر ان کی کتاب بتائی جاتی ہے زندگی میں ان کی بڑی پہچان ریاضی حوالے سے ہے لیکن رسوہ کی شورت اس کے ناول عمراء جان سے ہوئی اردو کے بقیدہ ناولوں میں اسے اولیت حاصل ہے اس کے علاوہ معروف اداکار سعید خان جو کہ بارڈی بلڈنگ کا شوق رکھتے تھے انہوں نے اپنی بارڈی پوز کے دوران لوگوں کو ہنساتے تھے اور لوگ ہنسنے لگ گیا جب انہوں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو وہ ایک رنگیلہ کے نام سے مشہور ہو گئے اب اہل پاکستان بہت دکھی ہیں کسی ادارے کسی شخصیت اور کسی جماعت نے اپنا کردار ادا نہیں کیا جرائم پیشہ اور امام دشمن ہونا ترقی کا میار بن گئے ہر ذیمہ دار پوزیشن پر صفاق آدمی بیٹھا ہے سماج پر ایسا فلٹر نصف کر دے گئے کہ ملک و قوم کی بابود چانے والے تنہا ہو جاتے ہیں اور لوٹ خسوٹ کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے والوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اہل پاکستان جانے کس کس کے انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں ریاضت اور مشکت کی ایک طویل رات ہے جس کی صویر ہونے کو نہیں آ رہی شیخ سعادی نے ایک حکایت بیان کی ہے کسی بادشاہ نے مخلوق کو پرشان کرنے والے خطرناک ڈاکو کو خاتمہ کیا ڈاکو کا ایک شیر خوار بیٹا تھا جسے بادشاہ نے جذبہ ترہم کے باعث قتل کرنے سے منع کر دیا اس بچے کی پرورش اپنے بیٹے کے طور پر کی محل کا پروسائش ماحول بہترین اصادزہ ہر ضرورت کا خیار رکھا جاتا لوگ اس نونحال کی گفتگو پر اش اش کر اٹھتے اس کے گرد خوشامدی جمع ہو گئے جو اسے بتاتے کہ وہ عالمی سطح کا جمہوریت پساند ہے اس کی دلیری اور بے خوفی کی ستائش کی جاتی نوجوان اپنی مداہین کی جلو میں اونچا بولنے کو بہادری سمجھنے لگا اس کی ناسمجھی نے آخر یہ دن دکھایا کہ وہ اپنے محسن اور امروی بادشاہ کا باغی ہوگر ان ہی پہاڑوں میں جا چھپا جہاں اس کے ڈاکو باپ نے ٹھکانہ بنایا تھا خیر بادشاہ ایک ریاست کا نام تھا اسے کیا ہوتا لشکر گیا اور اس ڈاکو زادے کو پکڑ لیایا کبھی سختی دیکھی نہ تھی باتوں سے بہادری دکھائی تھی اب حالات نے اصل تصویر دکھائی تو پاجامہ گلہ ہو گیا بادشاہ کو مساہبین کے سبق دیا کہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ اس کی نسل اور والدین کی طرف سے ملتا ہے سامب کے بچے کو گھوڑے کے بچے کی طرح پال کر وفادار نہیں بنایا جا سکتا اہل پاکستان 76 برسوں سے بد فطرت سمپولیوں کو دودھ پلا رہے ہیں ہماری امید خاک میں ملائی جا رہی ہیں ہماری ریاضت ختم ہونے میں نہیں آ رہی اللہ رکھا پانی پوری ایک شخص کی زندگی ہے وہ کسی طرح بھی جی لے قوم کروڑوں زندگیوں کا مجموعہ ہے قوم بے بسی سے نہیں جی سکتی یہ اپنے دکھوں سے نجات حاصل کر سکتی ہے اگر ہم کسی ڈاکو زادے کی باتوں میں آ کر اپنا مستقبل برباد نہ کر